رائزنگ پاکستان اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے جی والیکم السلام بہت ایکسائٹیڈ لگ رہے ہیں آج آپ دیکھیں ایسا بھی کوئی ہے کوئی ایسا بکرا جو قربان ہونے سے پہلے ایکسائٹیڈ ہو بلکل صحیح بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور ایم ویری ایکسائٹیڈ فور وید نیو ٹرپس فور یو انشاءاللہ اچھا پچھنی دفعہ مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی لیکن میں کافی سارے آپ کے ٹرپس سے بچ گئے تھے بلکل صحیح مجھے لگتا ہے اس دفعہ ذرا میں تیاری کر کے آئے ہوں آپ کی بات پھندہ ذرا سخت ہے بلکل ایسی ہے انشاءاللہ اور جیسے آپ نے کہا کہ کچھ فن بھی ہوگا کچھ سیکھیں گے بھی انشاءاللہ لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بیسک سوال ہے میرا آپ کے لیے جب آپ صبح سٹوڈیو آنے کے لیے تیاری کرتے ہیں اور میک اپ روم میں آپ کا میک اپ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا تھاٹ پراسیس چل رہا تھا آج سوہو اچھا پہلی بات ہے کہ میک اپ میک اپ بلی کہانی جو ہے اس کے اندر بال بن رہے ہوتے ہیں تو تھاٹ پراسیس کیا چل رہا تھا تھاٹ پراسیس یہ چل رہا تھا کہ آج میں نے ٹرےول کرنا ہے ٹھیک ہے آج شو کے بعد تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کتنے بجے نکلوں اور پیٹرول کون سے پیٹرول پاپ سے سے ڈلواؤں اور لنچ کہاں پہ کروں یعنی میں تھوڑی سی پلاننگ چل رہی تھی میرے ذہن میں اور پرنس جو ہمیں میرے بال بناتے ہیں میرے کالیگ وہ میرے بال بنا رہے تھے اور ہیڈ رائیڈ چل رہا تھا اور ساتھ ہی میں سوچ رہا تھا کہ کون سے پمپ سے گاڑی میں پٹرول ڈلواؤں بہت اچھا آپ کو پتہ اس کو کیا کہتے ہیں سیلف ٹاک بہت سیمپل سیلف ٹاک اپنے آپ سے گفتگو جب آپ کر رہے ہو تھے خود کلامی بلکل صحیح اور آج کے سیگمنٹ میں زیادہ تر ہم اسی پہ فوکس کر رہے ہوں گے سیلف ٹاک پہ کہ یہ کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اور اس کے کچھ فن سیگمنٹس ہی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک آپ کے ساتھ آپ کے لئے چیلنج یہ لائے ہوں کہ آپ کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جی بالکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اس کا ابھی ہم ٹیسٹ بھی لیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ہوئے 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 یہ بندہ خطرناک ہے بھائی آئندہ اس کو نہیں بلانا اچھا اب لائیب شو ہے بھیجتے پہ اچھا نہیں لگ رہا میں پی ٹی وی کا ایک اچھا کرٹیس ہوسٹ ہوں جی تو اچھا تو نہیں لگ رہا کہ میں آپ سے کہوں کہ بہت شکریہ تو شریف لے جائیں لیکن دل میرا یہ کھا پہل ہے پس شرط یہ کہ صرف آپ مجھ سے نظریں ملا کے رکھیں تاکہ میں پڑھ سکوں کہ چل کیا رہا ہے جی اچھا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں آپ نے سوچنا ہے صرف مجھے بتانا نہیں ہے پہلے سوچنا ہے کہ ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں ہفتہ اتوار پیر منگل بج جمعہ جمعہ ان میں سے کوئی ایک دن سوچ لیں اپنے ذہن میں سوچ لیا آپ سوچ لیں اور میں یہاں پہ لکھ رہوں گا سوچ لیا سوچ لیا جی چلیں سوچتا ہوں یہ تو بڑی خطرناک آدمی ہے بھئی اللہ بچائے اس سے چلیں جی میں نے یہ لکھ لیا ہے میں آپ کو بعد میں لکھاؤں گا ٹھیک ہے بتائیے کیا سوچا ٹیوزڈے ٹیوزڈے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ بھی آگے جلتے ہیں اچھا جی یہ نہیں نہیں ابھی بتائیں نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اوکی کیمرے کے سامنے دکھاؤں گا آپ کو اچھا اوکی اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں اس وقت دو سو کے قریب ممالک ہیں اور پاکستان کے علاوہ کسی اور ملکہ نام ذہن میں سوچ لیا سوچ لیا اچھا ٹھیک ہے چلائیں ہمیں بھی پھسانا آتا ہے بلکل ٹھیک ہمیں بھی پھسانا آتا ہے سامت صاحب بلکل ٹھیک ہاں ہاں لکھ لیا میں نے بھی لکھ لیا جی لکھ لیا بلکل بتاؤں جی نہیں ابھی چلیں بتا دیں بتا دیں ٹیوزے کا تو پوچھا تھا بتاؤں بتا دیں وینیزویلا وینیزویلا اچھا انٹریسٹنگ چلیں وہ ویسے کیسے آپ کے ذہن میں آیا بھر ویسی آپ نے کہا کوئی ایک ملک سوچیں تو میں نے کہا وینیزویلا ہاں لیکن ویسی مجھے لیٹن امریکہ اور سارت امریکن کلچر اور وہاں کے لوگ بڑے پسند ہیں میرے کچھ سٹوڈنس بھی ہیں جن کا تعلق برازیل میکسیکو کی سارے اس خطے سے میں نے کیوں سوچ ہے وینیزویلا لیکن آپ بہت دور بہت دور لے گئے مجھے ٹریک کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ ہم بھی پسا سکتے ہیں چلیں جی آگے چلتے ہیں آپ ہر انسان کو شوق ہوتے بہت سارے تو پیٹ اگر آپ ذہن میں لائیں تو آپ کے ذہن میں کیا پیٹ آتا ہے بس سوچ لیا سوچ لیا بتاؤ میرے اس کو فول کرلوں جی بتائیے ریبٹ خرگوش کیوں آتا ہے ویسی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے میرے ذہن میں تھا کہ لائن میں خرگوش کچھ بھی ہونے چاہیے تو میرا بھائی مجھے مشورہ دے رہا تھا کہ تم نے کتے رکھے میں ہیں اور بلیاں ہیں تو ان کے خرگوشوں کے ساتھ نہیں بنے گا تو وہ خرگوش ذہن میں چل رہا ہے کچھ دنوں سے تو اس لیے آپ نے جو ہی پوچھا پیٹ تو میں نے خرگوش کہہ دیا چلے میں آپ کو یہاں پہ اپنا ڈسکلیمر دے دوں کہ جب آپ مجھے وینسویلا لے گئے وہ اتنا دور تھا کہ وہاں سے واپس آتے آتے ہیں میرے لیے مسئلہ ہو گیا لیکن کافی حد تک میں پہنچ گیا وہاں پہ اور جنرلی یہ بتائیں کہ آپ فیوریٹ پیٹس کیا ہیں آپ کے کتا بلی سب سے پہلے نام آپ نے کتا لیا شاید میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا میرا خیال میں یہ مسئلہ ہوا اچھا آپ نے کیا لکھا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے لکھا ہوگا کتا آپ نے لکھا ہے یہ دن ہے آپ کا تیوزڈے تیوزڈے یہ دن بتایا تھا آپ نے ایک منٹ ایک منٹ جی 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 میں نے تیوزڈے سوچا تھا اور آپ نے تیوزڈے لکھ دیا یہ دیکھیں یہ سوری میری سپیلنگ کو چھوڑ دی گئے یہ وینسویلا لکھنے کی میں نے کوشش کی لیکن سپیلنگ ماف کر دی گا اچھای آپ نے کہا لکھا ہے یا تو op کے سوچ سوچ میں کہا لکھ آیا ہوگا آپ نے دو دفعہ نام بھی لیا اس کا آئے الیک منٹ ایک منٹ مش shores یہ کیسے کیا آپ نے تو دور تھا بہت لیکن پہنچ گیا یہ تو میں آپ کو یہ میں مجھے سیریسلی حقین نہیں آرہا یہ دیکھیں جی آپ یہ تینوں چیزیں چیک کریں غور سے پڑھیں ریبٹ تک میں نہیں پہنسا ریبٹ تک میں نہیں پہنسا اس میں ریبٹ وہ غلط ہو گیا میں اس پہ نہیں پہنسا ٹھیک ہے وینیزویلا انبیلیویبول وینیزویلا لکھا ہے اور ٹیوزڈے لکھا ہے ایسے یہ دیں یہ ہی بتایا سیریسلی ایسے اور ریکارڈیٹ ہے کیمرے کے اندر یہ کیسے یہ کیسے ہو یہ میں آپ کو ظاہر ہے اس کو بتانے کے لیے آپ کو کئی سالوں کی محنت کرنی پڑتی ہے آپ نہیں اچھے لیکن تھوڑا سی بتائیں کہ آپ نے میرے چہرے سے یا کیسے میرے برین کو کیسے رویڈ کیا اپنے اوکے جو میں بات کر رہا تھا اوریجنلی کہ آپ کے ایک سیلف ٹاک ہے آپ کے اندر ایک پروسس سر رہا ہوتا ہے بائی دو وی ڈونٹ فری اس میں آپ پریشان نہ ہو آپ کے ساتھ ایک ٹرک ہوا ہے لیکن میں ویسے آپ کو اس کے پیچھے جو پروسس ہے وہ بتایا تو نہیں نہیں آپ ادھر آ جائیں تھوڑی دیر کوئی بات نہیں کیسے ہوا ہے یہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ جا کے بتا سکتا ہوں بعد میں یہ جو آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ جائے گی تو سوشل میڈیا پہ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے ٹھیک ہے کیا مطلب سوشل میڈیا پہ آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے جہاں پہ یہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے تو وہاں پہ میں کومنٹس میں جا کے بتا دوں گا وہاں بتائیں گے آپ وہاں بتاؤں گا لو جی پھر آپ آپ نے رائزنگ پاکستان کا انسٹرگرام جو ہے اس کو فالو کرنا ہے میرے انسٹرگرام توسیق حیدر کو بھی اور جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے رائزنگ پاکستان کا سمجھ نہیں آرہی سٹوڈیو میں آ جائیں اور یہ جو سیلس میں منگل والے دن وینیزولا میں لینڈ کر رہا اور میری گود میں خرگوش ہے بلکل ایسی لیے لگا وہ تھوڑا سا خرگوش ہوئے نا مجھے کتے کی طرح دکھا تو میں نے اس لیے وہاں پہ انٹرسٹن تو انیویز یہ جو سیلس ٹاک کا پروسس ہے نا اس میں جب میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں کمیونکیشن میں ان کو کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پاورفل کمیونکیشن ہے آپ کی وہ وہ ہے جو آپ اپنے آپ کے ساتھ خود کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر چل رہی ہوتے ہیں اس سے زیادہ موٹیویشنل اور اس سے زیادہ ڈی موٹیویشنل کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے سو اس لیے سب سے زیادہ اس پہ توجہ دیں کہ آپ اپنے آپ سے اپنے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں جو میں چاہوں گا کہ اس ایکسرسائز ہم لے کے جائیں ایکسرسائز کے اس میں الجھاؤ میں فیلحال نہ پڑیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا جو اس کا ٹیک اوئے ہے جو اس سے ہم نے حاصل کیا وہ سمجھنے کی وہ سمجھنے کی ضرورت ہے بالکل ایسے ہی ہے اور اسی پروسس کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں اندر کیا چل رہا ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کے اگلے چیلنج کے لئے خطناک آدمی آئندہ مجھے ہی شو میں نہیں چاہیے جی 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 اگلے چیلنج اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے اندر کیا چل رہا ہے اس وقت اور آپ نے بیچھے ڈارک گلاسز لگائے ہوئے ہیں but I can still see through اچھا اوکی نیکسٹ آپ کے لئے چیلنج یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر ترسٹ کر کے آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر لیں میرا فون کدھر ہے فون چھوڑ میرا بٹوا کیمرہ موجود ہے ریکارڈنگ چل رہی ہے don't worry پلیز دیان کریو میرا فون نہ لے جب ہے اچھا ریلیکس بیٹھ آنکھیں بند کروں آنکھیں بند کریں اور آنکھیں بند کر کے اپنے دونوں ہاتھ سامنے اٹھا لیں بالکل سامنے اچھا ایک دفعہ آپ دیکھ لیں مجھے مجھے دیکھ لیں اس طرح سے اچھا دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ کے ساتھ میں نے ایک ہیلیم بیلون باند دیا ہیلیم بیلون ایسا ہے جو ہوا میں اوپر اٹھتا جاتا ہے اور بہت سارے ہیلیم بیلون آپ کے رائٹ ہینڈ کے ساتھ باند دیئے اور وہ اس کو پل کر رہے ہیں اوپر کی جانب اسی طرح سے آپ کے لیفٹ ہینڈ آپ کے بائیں ہاتھ کے ساتھ میں نے دس کتابیں باند دیں دس کتابیں جو کہ بہت وزنی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پہ بہت زیادہ وزل آ رہا ہے آنکھیں کھول لیں اپنے ہاتھوں کی پوزیشن دیکھیں آہ! اوہ! مجھے گاڈ! کیا ہوا؟ یہ اوپر تھا اور یہ نیچے تھا یہاں! یہاں! یہاں انٹریسٹنگ یہ کیسے ہو؟ اور یہاں مجھے آپ کی شخصیت کے بارے میں اس نے بتا دیا اس ایکسرسائز میں نہیں نہیں پہلے مجھے یہ بتائیں آپ نے بلکل برابر کیا تھا ریکارڈنگ میں موجود ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ جب میرے کھول ہے تو یہ ہاتھ اوپر تھا اور یہ نیچے تھا یہ کیسے ہوئے؟ آپ کو کیا کانشیسلی لگا کہ میرے ہاتھ اوپر نیچے ہو رہے ہیں؟ نہیں ہوا ہوگا بہت غیر محسوس یہ ہاتھوں کے تو مجھے بلکل نہیں ہوا لیکن میں آپ کے اندر اتنا انوالو ہوا تھا اور آپ پھر ٹرسٹ آپ نے جب کہا کہ ہم بلون بندے ہیں تو شاید میں نے اتنا ٹرسٹ کیا کہ واقعی بلون بندے ہیں بہت خوب بہت خوب مجھے یہ لگا بہت خوب مجھے جو میری آپ کے بارے میں ایک رائے تھی نا اس ایکسرسائز نے اس رائے کو ویلیڈیٹ کنفرم کر دیا ہے وہ کیا؟ اس کی تصدیق کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کریٹیو انڈسٹری کے انسان ہیں آپ میڈیا پہ اپیئر ہوتے ہیں اور آپ ایک کریٹیو انسان ہیں بنیادی پار پہ ہیں آپ کی ایمیجینیشن بہت سٹرانگ ہے اور آپ اس ایمیجینیشن میں وہ جو ایک دفعہ میں بات کی تھی لیفٹ برین، رائٹ برین جی 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 بلکل بلکل تو رائٹ برین آپ کا ڈومینیٹ ہوتا ہے جب آپ اپنے کریٹیو موڈ کے اندر ہوتے ہیں سو یہ ایکسرسائز اس چیز کو اس کی تصدیق کرتی ہے کہ آپ اس وقت رائٹ برین اور کریٹیو انسان ہیں کیوں؟ کیسے؟ کہ میرے جو الفاظ ہیں ان کا انفوینس آپ نے بہت آسانی سے لے لیا مطلب آپ کے ہاتھ ایسے تھے اور جب میں نے کہا کہ ہیلیم بلون ہے تو آپ کے ہاتھ اٹھتے چلے گئے آپ نے ایمیجینیشن میں وہاں پہنچ گئے جیسے آپ نے کہا اور کتاب کے وزن سے آپ کا یہ ہاتھ نیچے ہونا شروع ہو گیا کیونکہ آپ کی ایمیجینیشن بہت سٹرانگ ہے اور صرف کسی کے الفاظ بھی آپ کی ایمیجینیشن کو انفوینس کر سکتے ہیں آپ نے یہ بھی نہیں جانا کہ ہم جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں کتنے معصوم ہوتے ہیں باتوں میں آ جاتے ہیں آپ جیسے لوگ جو ہیں بس ہم جیسے دیکھیں معصوم لوگوں کو بیچ بھی آئیں تو ہمیں پتہ نہ لگا اچھا اس میں جو سیکھنے کی بات ہے یہ دو مختلف شخصیات ہیں رائٹ برین پیپل جو ایمیجینیٹیو لوگ ہوتے ہیں کریٹیو لوگ ہوتے ہیں اور پھر لیفٹ برین پیپل جو بہت لوجیکل ہوتے ہیں بہت سٹرکچرڈ ہوتے ہیں بہت پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں اگر آپ یہی ایکسرسائز ملٹیپل ٹائمز مختلف لوگوں کے ساتھ کریں عموماً وہ جو لیفٹ برین سٹرانگ لوجیک سٹرانگ پرسنیلٹیز ان کے ہاتھ سی دے رہیں گے اور جو رائٹ برین ہوں گے وہ ان کے ہاتھ آپ کے الفاظ کے ساتھ موک کر جائیں گے تو یہ ایک بہت زبردست ایکسرسائز ہے جو آپ کو کسی انسان کی شخصیت کو سمجھنے میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے سو گو ان ٹرائے اپنے گھر میں دوستوں کے ساتھ آپ بالکل ٹرائے کریں اور کنٹرول روم کریں جی ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں جو لیفٹ برین ہے وہ لوجیکل ہوں گے وہ سٹرکچرڈ ہوں گے اور ان کا سیلف کنٹرول بہت زیادہ ان کی امیجینیشن بہت کمزور ہوگی اور جو میرے جیسے معصوم لوگ ہوں گے وہ رائٹ برین ہوں گے اور یہ آپ کی خوبصورتی ہے مطلب ہر انسان کی اللہ تعالی نے خوبصورتی یا اس کے اندر ایک سٹرنٹھ بنائی ہے اچھا جی وقت ہمارے پاس بہت کم ہے کوئی تیسری ٹرک جی جی بالکل آپ کے لئے ایک اور چیلنج میں پاس موجود ہے میں ایک کلب کا ممبر ہوں دنیا بھر میں اس کے نوجوان ممبرز ہیں سو وہ کلب کی ممبرشپ میں یہاں اوپن کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے کروں گا یہ کہ میں ایک دیمونسٹریشن کروں گا آپ کے سامنے ایک چیز کر کے دکھاؤں گا آپ ایکزیکلی اسی طرح کیمرے کے سامنے کر کے دکھا دیا تو آپ اس کلب کے ممبر بن جائیں گے ایک سکنڈ میں سمجھانی کہ آپ کچھ کریں گے اور میں نے بھی وہی کرنا ہے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے اور جب آپ اس کو کر لیں گے تو پھر آپ اس کے ممبر بن جائیں گے ابھی آپ رکھیں صرف observe کریں جب میں آپ کو کہوں گا اب آپ کر کے دکھائیں تو آپ کر کے دکھائیں ابھی میں نے صرف observe کرنا ساتھ ساتھ نہیں کرنا جی ساتھ ساتھ نہیں کرتا ٹھیک ہے کیجئے تیار ہیں تیار thank you very much ابھی میں نے صرف آپ کو دیکھنا ہے there is a man in the moon with two eyes a nose and a mouth clear ابھی آپ نے کر کے دیکھانا کروں جی جی there is a man in the moon very nice with two eyes and a nose and a mouth excellent بہت اچھا آپ بہت قریب پہنچ چکے مجھے پتا ہے اس وقت آپ بہت conscious state میں ہیں لیکن ایک غلطی کر دی کیا میں ایک دفعہ پھر چونکہ time come ہے آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے دوبارہ demonstration دے دیتا ہوں آپ وہ ڈیمو دیکھ لیں غور کریں کیا غلطی سن کئی دفعہ آنکھیں دھوکہ دیتی میں آپ کو hint دے رہا ہوں آنکھیں دھوکہ دیتی ہیں آنکھیں دھوکہ دیتی ہیں آنکھیں دھوکہ جواب یہاں پہ نہیں دینے والا اور میں فیل ہو گیا بلکل آپ میمبر نہیں ہیں اور آپ کہیں گے تو ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر ٹرائے کریں گے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ ہم یہ ڈسکشن کریں 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 وہ کہہ رہے جی ہم دو منٹ ایکسٹرا اوبر کیری کر لیں گے ماشر کنٹرل روم کہہ رہے کہ اس مس گتھی کو ہم نے سلجانا ہے ہم کمرشل بریک کو تھوڑا آگے کر رہے پہلے میں نے یوں کیا تھا اب یوں کر دیتا ہوں ایک چیز بتا دوں اگر آپ کر لیں تو آپ کے اوپر ایک اخلاقی فرض ہے ہر میمبر پہ آپ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ اس کی کیا ہے اس کا سلیشن آپ بتا نہیں سکتے اچھا صرف اگر میں کر جاؤں گا تو آپ صرف کہیں گے کہ done پھر آپ نے کسی اور کو بتانا نہیں ہے آپ demonstrate کر سکتے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے پہلے یوں گیا تھا اب یوں چلا جاتے ہیں غلط غلط ہے؟ یہ غلط شروع میں غلط ہوگی میں آخری ڈیمو دے دیتا ہوں اور میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں آپ ہنٹ یہ ہے کہ آپ ڈیمسٹریشن دیں گے آپ کریں گے میں آنکھیں بند کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط اوکے میں سمجھ گیا اب آپ کریں ایک دفعہ بہت شکریہ got it there is a man in the moon with two eyes a nose and a mouth there is a man in the moon غلط میں نے دیکھے بغیر بتا دیا غلط پہلی بات ہے یہ بندہ مجھ آئندہ شو پہ نہیں چاہیے یہ تو کلیر ہو گیا دوسری بات یہ کیا یہ غلط کیا بندے کیا ہوں مجھے یہ بتاؤ عبدالسامد تم ایک اور ایک اور دیمیسٹریشن ایک اور دیمیسٹریشن ایک اور چانس تم اے آئی کے بنے ہوئے تو نہیں ہوئی یا ایکشل انسان ہو تم یہ کیاٹسین ایک اور چانس آخری دفعہ چانس دے دوں آپ دے آپ آنکھیں بند کر لیں چلے میں آپ کو اتنا کلیر ہنٹ دے رہا ہوں توسیق صرف آپ کے لیے یہ نہیں کہ اس کے گھڑ بڑ کوئی آوڈیو میں ہے اتنا مجھے سمجھ آگے آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں آپ آنکھیں بند کر کے یہ مجھ سے مار کر لے لیں مجھے دے دیں آج آپ مار کر نوو سٹ دیں مطلب ہے کام ہی سارا آوڈیوز ہے ہاں آپ آنکھیں بند کر لیں مجھے مار کر دیں شکریہ there is a man in the moon with two eyes a nose and a mouth یہ لیں there is a man in the moon غلط اب میں اس کے بعد اس سے زیادہ آپ کی help نہیں کر سکتا زندگی میں کچھ چیز مار کر ادھر سے تو نہیں پکڑنا تھا میں سن کے بتا دیا آپ کو دیکھنے کا کوئی تعلق نہیں there is a man in the moon سن کے بتا دیا صحیح غلط کہہ رہے میں سن کے بتا رہا ہوں یہ کیا چکر ہے یا اچھا اب سن لیں زندگی میں کچھ بہت basic چیزیں ہوتی ہیں بہت basic چیزیں جن کو ہم سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کبھی بھی ہم وزن نہیں دیتے ان کو meanings نہیں دیتے مثال کے طور پہ کسی نے آپ کی help کر دی آپ کو چائے دے دی آپ کے لیے آپ کے driver نے گاڑی چلا دی یہ وہ سب لوگ ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ we are taking it for granted ہم کبھی بھی اس کو realize نہیں کرتے اس exercise میں message یہی ہے لیکن میں بتا نہیں رہا message یہی ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو acknowledge کریں زندگی میں ان سب لوگوں کو ان کے شکر گزار بنیں be grateful to all those amazing people and opportunities زندگی نے آپ کو دی ہے don't miss them they have their meaning ہم کسی اور معاملے میں علج جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہے معاملہ لیکن اصل زندگی کا امتحان ہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھوٹی چھوٹی acknowledgements چھوٹے چھوٹے gratitude میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو anyways بہت مزہ آیا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے عبدال سامد خان life coach leadership trainer بڑا مزہ آیا thank you so much اور ایک جاتے جاتے آپ سے بھی request اتنا gap نہ دیا کیجئے آیا کیجئے ہمارے شو بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ جی اتنی محبت سے بلائیں گے تو ضرور آئیں گے بہت مجھے لطف آیا جو پہلے وہ وینیزویلا ٹیوزڈے وہ تو بھی وہ علیدہ mind blowing تھا اور second کون سا تھا میں تو ہاں وہ مزہ کا تھا ہیلیم بلونز والا اور وہ برکس والا اور یہ تیسرا تو خیرہ آپ نے اس کا سوال کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا اور میں respect کرتا ہوں اس کھیل کو جو تیسرا کھیل تھا کہ اس میں نہیں بتانا نہیں بتانا اور اس میں message بہت important ہے اب آپ جہاں بھی جائیں جس فرد کو دیکھیں اس کا جو act of kindness ہے اس کا knowledge ضرور کیجئے گا سوالے میں نے دیں کیونکہ موسیقی 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 موسیقی